جو کوٹس کو دیکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کتنی بڑی سازش ہے لاہور ہائی کورٹ کو کمزور کرنے کی کیونکہ وہاں پہ ایک ایسی چیف جسٹس بیٹھی ہے جو ڈکٹیشن پہ کام نہیں کر رہی ہے اور اس کے خلاف جو ہے وہ پٹیشن فائل کر دی گئی بجائے اس کے کہ یہ کہتے ہیں کہ جو ججز جن پہ الیگیشن آئے ہیں وہ آپ اپنے عوضوں سے ہٹ جائیں الٹا چیف جسٹس کے اوپر جو ہے وہ آپ نے پٹیشن دائر کر دی ہے اس کے ساتھ جو سپریم کورٹ کے ججز جو جلیر ججز ان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی اس وقت جو ہے وہ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے اور پھر ایک اوور آل جو سیچویشن ہے جس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک عوام کی رائے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھ رہی ہے آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی اس وقت ان ریلیونس ہمارے ہمسائے کے اندر اسرائیل نے ہانیہ صاحب کو شہید کر دیا اور پاکستان کے اوپر دنیا میں پاکستان کو کوئی کسی نے اس کے اوپر جو ہے وہ اہمیت اندی چائنہ نے اسرائیل کے معاملے کے اوپر کانفرنس بلائی دس ملکوں کو بلائیا پاکستان کو زحمت نہیں دی گئی سعودی عربیہ نے پانچ اسلامی ملکوں کی کانفرنس کی شباز شریف کو کسی نے پوچھا نہیں سات مہینے ہو گئے ہیں کسی یورپی یونین لیڈرز نے فون نہیں کیا ہمارے وزیراعظم کو یوکے کے پرائم منسٹر نے امریکہ کا تو چھوڑی دیں پاکستان دنیا میں تنہا ہے اور اس وقت جو لیڈرشپ ہے پاکستان کی اس کی کوئی لیجٹیمیسی نہیں ہے اور بدقسمتی سے اپوزیشن بھی الائنس نہ بنانے کی وجہ سے تیتر بیتر ہے تو پاکستان کا اس وقت سیاسی جو مستقبل ہے اس کے اوپر بہت بڑا سوالیا نشان ہے اور دیکھتے ہیں کہ یہ سیٹوئیشن آگے حل کیسے ہوتی بہت شکریہ